اور آپ میرے سوال بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مہی کی مزمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مہی کی مزمت میرا بھائی جائے وید عالم شہید نائن الیون کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کت تھا جائے وید عالم وزیر شہید کا چیف جسس پشاورائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت نے زرتاج گل کی سات کیسز میں رہداری زمانت منظور کرتے ہوئے اسے گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا سمات کی دوران چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ کسی خاتون کو گرفتار کرنا ہماری روایات میں نہیں انہوں نے استفسار کیا کہ ایک خاتون کو گرفتار کرنے کیلئے اتنی زیادہ پولیس نفری تائینات کی گئی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ زرتاج گل نے خیبر پختنخواہ پولیس پر حملہ تو نہیں کیا جسٹس محمد ابراہیم خان نے ایڈوکیٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایڈوکیٹر جنرل صاحب اگر آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو پھر ہم دونوں کو مصطفی ہو جانا چاہیے زرتاج گل شام کے وقت پشاورہائی کوٹ پہنچی اور رہداری زمانت کے لیے درخواست دائر کر کے عدالت پہ بھیٹ گئی پی ٹی آئی کے وکیل مشالی سوزی کی مطابق زرتاج گل کے لیے رات کا کھانا اور میٹریس بھی پہنچایا گیا تھا چیف جسٹس پشاورہائی کوٹ جسٹس محمد ابراہیم خان کو معاملے کا علم ہوا تو وہ رات نو بجے عدالت پہنچ گئے اور کیس کی سماعت کی سماعت کی دوران اسیس پی آپریشن اور سی سی پیو پشاورہ کو بھی طلب کیا گیا تھا کیمرمین نیاز علی کے ساتھ ممتاز بنگش نائنٹی ٹو نیوز پشاور